راد ہے راد ہے کرشن کنیا گفار پیاروں بھلی بھجی 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 جائے شریع راد ہے جائے شریع راد ہے کل راد کو یہاں لوگ بتا رہے تھے کہ بہت سے بھی دیارتی چلے گئے اور جب بچے چھوٹے رہتے ہیں پھر جرا سے بڑے بھائے ان کے ماں باپ پکڑ کے لے جاتے ہیں ٹھیک بھی ہے بچے ان کے ہیں اور وہ اپنی درشتی سے سوچتے ہیں کہ یہاں بچہ انگلیس نہیں پڑتا ہے آگے سربیس کیسے لگے گی کیول یہاں بھکتی کی پڑھائی ہے تو اس لئے وہ اپنی سمجھ سے ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا درشت کونڈ دوسرا ہے بڑے بڑے بھکت لوگ اور آچار لوگ بھی اپنے بچوں کو آدھنک شکشہ دیتے ہیں کیونکہ آدھنک شکشہ میں ہی ان کو جیو کا دکھائی پڑتی ہے اور کیول بھکتی میں جیو کا نہیں دکھائی پڑتی ہے اس لئے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے حساب سے ٹھیک چل رہے ہیں ان کا لکھش ہے اسی جیوان میں ہم پیسہ کمامیں اور لوگ کے درشتی سے سمبان پرابت کریں ہم لوگوں کا لکھش ہے کہ بل اس جیوان میں سانسارک چیزیں مل جائیں یہ بہت چھوٹا سنکین لکھش ہے اور اس لکھش لوئے کے جلنے والا بھوس آگر پار کرنے کی نصو سکتا ہے نصبہ ہونا ہے چاہے وہ پڑھ کے ڈاکٹرٹ کر لے ڈیلیٹ کر لے لیکن رہے گا سانساری اس کو ہمارے ہاں گدھی کا دودھ کہا گیا ہے اتر کانڈ میں کاغ بھشونڈی جی کے پرسنگ میں کاغ بھشونڈی جی نے اپنا جیوان چریت کہا ہے کہ میں جب بڑا ہوا تو مجھ کو پڑھانا چاہتے تھے پیتا جی ماتا لیکن یہ ان کو اپنے پور جنموں کی سمرتی تھی اور انہوں نے ویجار کر لیا اس پڑھائی کو ہم کو نہیں پڑھنا ہے ترون بھے مہیں پیتا پڑھاوا سمجھاؤ سناؤں گناؤں نہیں بھایا میں پاگل نہیں تھا سمجھتا تھا سنتا تھا ویچار کرتا تھا لیکن یہ پڑھائی ہم کو اچھی نہیں لگی کیونکہ منتے سکل واسنا بھاگی من سے سب واسنائیں بھاگ گئی تھیں ان ڈڑکوں کے بارے ان ڈڑکیوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کچھ پڑھ نہیں رہی ہیں کھالی کی ارتن کرتی ہیں بھاگو گیتہ پڑھتی ہیں یہ پڑھیں گے نہیں تو ان کا بیاں کیسے ہوگا ادھر پوشن کیسے ہوگا یہ پرشن ہمارے سامنے پرائے آتا ہے ایسے لوگوں کو ہم کچھ بولتے نہیں ہیں کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں سکتے ہماری بات ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ایول اس جیبن کے لیے نہیں ہے آگے بھی جو جیبن ہوگا اس کے لیے آگے کا جیبن لوگ سمجھتے نہیں ہیں ابھی کل انٹرنیٹ میں ایک گھٹنا گھٹی ہے وہ دکھا رہے تھے برج راج چلے گے برج راج بھلاو گھٹنا کو سنا دیں لیتے ہمیں وہ جو تین سال کے بچے نے جو بیان دیا اور کورٹ نے اس پر جیجمنٹ دیا ایک لڑگا وہ تین سال کا تھا اور جب بولنے لگ گیا تو اس نے کہا کہ ہم کو پشلے جن میں کلاری سے کٹا گیا مارا گیا اس آدمی کا نام بتایا اس نے جگہ بتایا جیسے کٹا گیا وہ ساری باتیں بتائیں یہ گھٹنا سارے دنیا ہم پھیلی اور اس کے بعد بڑا بچتر ہے یہ گھٹنا کرم اس سب باتیں سچ نکلیں تو کورٹ نے اس مارنے والے کو دنڈ دیا جبکہ وہاں بہت بحث ہوئی کہ پور جن میں کے اپرات کا دنڈ اس جن میں کیوں دیا جا رہا ہے تارکک لوگ جن برم کی باتیں نہیں مانتے ہیں ایک اول ہندو دھر میں ہی مانا جاتا ہے ہندو دھر میں بھی جو سناتن دھرم بھالے ہیں برنہ اس دیش میں بھی ناستک ہیں ایسا نہیں کی نہیں ہیں اس دیش میں تو اتنے ناستک ہیں جو شاید کہیں نہیں ہوں گے ہندوستان نشت ہوا ہندووں نے نشت کیا ویدیشی جتنے آئے تھے یہ بھارتیوں نے بلائے اپس کی پھوٹ سے اور بھارتیوں نے سہیتہ دیا ان کو ہندوستان کا ناش ہندووں نے کیا ہے تو وہ ہم لوگ اس دھرم کو لے کے چلتے ہیں جس میں انیک جنموں کے کلیان کی بھاونائیں رہتی ہیں کاغ بشنڈی نے کہا کہ میں نے وہ پڑھائی نہیں پڑھی جو سنسار میں پڑھایا جاتا ہے نوکری کے لیے یا جیون نربا کے لیے یہ پڑھائی گدھی کا دودھ ہے گدھی کا دودھ پیے گا وہ گدھا بنے گا کاغ کھا گے کبن ابھا گی کھری اسے وہ سردھینو ہی تیا گی کھری کہتے ہیں گدھی کا یہ پڑھائی گدھی کا دودھ ہے اور یہ جو پڑھائی اب چل رہی ہے بھکتی کی یہ کامدھینو گئیہ کا دودھ ہے کامدھینو گئیہ کا دودھ اسی کو ملتا ہے جو سورگ جائے گا مرنے کے بعد اس سنسار میں نہیں سورگ جائے گا اس لئے میں نے کچھ پڑھائی نہیں پڑھی پریم مگن مہیں کچھون سوائی ہارے وہ پتہ پڑھائے پڑھائی پتہ پڑھا پڑھا کر کے ہار گیا اور بڑھے ہو گئے مر گئے بھے کال بس جب پیت ماتا ایسے میری ماں تھی ایسے میرا پتہ تھا جب وہ مر گئے تب میرا پیچھا چھوٹا میں بن گئے ہوں بھجن جنت راتا بھجن کروں گا جگہ جگہ جانے لگ گیا کہاں جانے لگ گئے جہاں جہاں سنت مہاتمہ مونیشور رہتے تھے جہاں جہاں بھپن مونیشور پاوم سادھوں کے آشرے میں گئے آشرم جائے جائے سر ناووں نامی آشرموں میں گیا میں اور سر جھکا کر کے پوچھتا تھا بوجھوں گتے نہیں رام گنگا تھا بھگوان کے اوتار کی باتیں پوچھتے تھے اور وہ کہتے تھے تو ہم سن کے پرسند ہوتے تھے سنتے سنتے بھگوان شیو کی کرپاتھی پہلے بھی پورو جنب سے اب بیاہت گتی اب بیاہت گتی منے جس کی کہیں گتی رکھتی نہیں ہے اور میرو شکھر پر پہنچ گئے آج کے لوگوں کو پتہ نہیں میرو شکھر کہاں ہے اس نے پہلے کہہ دیا ان کی اب بیاہت گتی تھی لومش رشی ماں بیٹھے تھے جو ایک روان ٹھوکتا ہے تو ایک برمہ بدلتا ہے ان کی عمر کتنی تھی اس کے انداز ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے برمہ کے ہی عمر کا ہم کو پتہ نہیں برمہ کے ایک دن میں ہی جانے کتنے اندر چودہ اندر بدل جاتے ہیں پھر ایسے برمہ جب بدلتے ہیں تب ان کا ایک روان ٹوٹتا ہے ایسے رشی کی پاس پہنچ گئے کیونکہ اب بیاہت گتی تھی اتر دے دیا انہوں نے سنت پھراؤں ہری گن انوادہ اب بیاہت گتی شمب پرسادہ شنکر کی گرپا سے ہماری اب بیاہت گتی تھی ہم لوگ نہ جان سکتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں وہاں سب کا اتر اسی میں دے دیا لومشریسی کے پاس گئے اور وہاں پرشن کیا ایک سو دس گھا میں ساف ساف کہے دیا ہم کو سگون بھگوان کی اپاس نہ بتاؤ بھگوان کا واسطویک شروع شگون ہے نرگون نہیں ہے اس لئے بھکت لوگ مکتی نراتر بھکتی لبھانے اس وچار جے پرم سے آنے پرم چتر نوگ مکتی کو چھوڑ کر کے بھکتی چاہتے ہیں کیونکہ بھگوان کا واسطویک شروع سگون ہے سگون ہے ساکار ہے آکار ہے بھگوان کا لیلا کرتے ہیں کریڑا کرتے ہیں یہ کیبل بھارت پرشن میں ہی دوک جانتے ہیں تو وہ پہلے تو بھگوان کے چرد کہتے رہے ایک سو داست کے نیچے پھر برم گیان کی بات کرنے لگ گئے لاغے کرن بھرم پدیشا اج ادوائد اگن ہردیشا اگل انی انام اروپا انبھاو سسیب اکھنڈ انوپا یہ نرگن روپ ہے بھگوان کا نام نہیں روپ نہیں انبھاو گم ہے من گو تیت مان بانی پہنچ نہیں سکتی وہاں نرگن روپ نہیں سکھ راسی جب انہوں نے نرگن بھرم کا اکدیش دیا تو انہوں نے نرگن مت ممہردائی نہ آوا ہمارے من میں یہ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے چرن میں سر رکھ کر کے بار بار سگون اپاسنا کی بات کہی آپ ہم کو وہی اپدیش دورو بھگوان جو لیلا کرتے ہیں جب بار بار انہوں نے ان کو روکا تب منی کو گصہ آیا جیسے بہت رگر کرنے سے چندن میں سے آپ پرگٹ ہو جاتی ہے ویسے ان کو گصہ آ گیا اور بولے کووہ کے طرح تُو ڈرتا ہے برمگیان سے جا سٹھ سپچ تاو ہردے بشالہ تُوز کو اپنے ہردے کا بڑا گرب ہے سپد ہوئی پچھی چند ڈالا کووہ بن جا بھگوان کا بھگت ڈرتا نہیں ہے انہوں نے شراب کو سر پہ چڑھا لیا لین شراب میں سی سے چڑھائی نہیں کچھ پھائے نہ دین کھائی اس کو سگون اپاس نہ کہتے ہیں کہ منوش کو ڈرنا نہیں چیئے ہمارا عشد ہماری عوش ہے رکشہ کرے گا یہ بشواس رکھنا چاہیے اس کو دھیمہ کر دو جب پنکھا کو چوراسی لاکھ یونیوں میں کہیں بھی ہم جائیں گے بھگوان ہے رکشہ کرے گا اگر ہم کو کووہ بنا دیں سر بنا دیں مچھر بنا دیں تو بھی مت ڈر ہو بھگوان کی بھگدی ہی سب کچھ ہے اس لیے جو لوگ ڈرباتے ہیں کہ اس میں روٹی نہیں ملے گی جیبگا نہیں ملے گی سربیس نہیں ملے گی کبھی مت ملے اپنے اس وشواس پر اڈگ رہو اسی پڑھائی کو اسری پڑھائی کہتے ہیں یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور بچہ بڑا ہوا تو چل دیتا ہے تو یہ نیراشن ہو جائیں ان کے لیے ہم اسے سنا رہے ہیں وہ کہاں کی گھٹنا ہے دکھاؤ ارے کچھ تو دیکھیں گے دو چار آدمی کہاں کی گھٹنا ہے ہاں سیریہ لگا دو انگلیش میں کچھ لوگ انگلیجی تو جانتے ہیں سب نہیں جان سکتے تو کوئی بات نہیں مائک لگا دو یہ تاجی گھٹنا ہے ابھی پرانی نہیں سنی بھئی نہیں ہے ہاں کافی ویدیشی نیوز چینلز نے کور کیا بہت سارے ویدیشی نیوز چینلز نے کور کیا ویدیشی چینلز نے اس کو کور کیا کہہ رہے ہیں لڑکیوں ادھر سامنے آ جاؤ اور آگے چلو کوئی بات نہیں بچے ہی ہیں تمہارے لئے تو منگایا گیا اسے دکھایا گیا کچھ تم اس کو سمجھاتے چلو بیج میں روک کے ہاں ان کا کان بہرا ہو گیا مرڈر قتل کیا گیا ایکس کو لڑی سے اس گاؤں میں جس کا نام بتایا یہ میرا مرڈر رہی اس نے ہتیا کی تھی جب اس کو دھونتے دھونتے اس کے گاؤں میں گئے گاؤں والو نے بتایا وہ چار سال پہلے یہاں سے جا چکا ہے یہ تین سال کا بچہ بتا رہا ہے یہ تین سال کا بچہ بتا رہا ہے تو بڑے اس کے عجیب سے ہاں بھا ہو گئے جس سے پولیس کو شنکا ہو گئی اور اس کو ارسٹ کر لیا اور اس کے بعد جو کلوز ملے جو اس کے بتایا ہوئے اس نے یہ تک بتا دیا بچے نے کہ یہاں آس پاس کلھاڑی ہوگی جس سے میری ہتیا ہوئی اس نے یہ بھی بتا دیا یہاں میرا دھانچہ ہوگا ہڈیاں ہوں گی جہاں مجھے گاڑا گیا تھا اور کیاہے ہیں اور ہمارے کا مقام ہے میں نے اس بھی انتظار میں کیا ہے کیاہے ہیں کیاہے ہیں ہمیں ہمیں ہمارے کے لئے ہاتھ یہ ہے یہ ہے جس میں کیسے ہری بان ہوتا ہے خیر تو ہم بتا دیں گے ان کو تھوڑے میں تو ہم لوگ گنار جن پہ بشواز کرتے ہیں اور ایسی پڑھائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ پڑھے یہ لڑکیاں پڑھے جن کے بھاگ میں ہیں وہ بچے پڑھے ہیں اگر دو جار بچے بھی بھکت بن جاتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے اس لئے نراش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھایا لڑکے چلے گئے یہ چھوٹی بچیاں ہیں چالیس لڑکیاں تھیں پکڑ کے دے گئے ان کے ماں باپ تو کوئی بات نہیں ہم نے نراش نہیں ہے ہاں ہاں بہار سے وہ لوگ غریب ہی زیادہ ہے یہاں لائے تھے اور خیر لے گئے تو یہ لے جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا آئی سکول بند ہو جائے گا یہ گرکل تو چلتا رہے گا ایک بچہ بھی اگر رہے گا تو گرکل چلے گا اور چالیس لڑکیاں چلی گئیں لیکن پھر دسیوں لڑکیاں آ گئیں جن کے بھاگ میں ہیں ایسا نہیں کہ گرکل ہمارا بند ہو گیا دیکھو یہ بات رادہ رانی نے بتایا ہے بھرمر گیت میں دشمز کند سینٹالیسوان فارٹی سیبین ادھائے ادھو جب گئے ہیں تب سبھی گوپیوں نے کہا چھ سات آٹھ یہ لیلہ ہے بھگوان کی کہ جب کوئی آدمی دنیا میں پریم کرتا ہے انویش ورث کرتا میتری یابد ارث بیڈمبنم سینٹالیس کے چھے جو دوسری جگہ پریم کیا جاتا ہے سمبند کیا جاتا ہے یابد ارث جب تک پریوجن ہے تب تک سمبند رہتا ہے اس کے بعد سمبند ٹوٹ جاتا ہے جیسے پورش لوگ اسطریوں میں پریم کرتے ہیں جب تک بھوگ ملتا ہے پریم کرتے ہیں بھوگ جب نہیں ملے گا تو پریم ٹوٹ جائے گا سنسار کے جتنے پورشیں اسطریوں ہیں ان کا پریم بس بھوگ کے لئے ہوتا ہے جیسے بھوڑے شٹ پٹ کہتے ہیں بھوڑے جب تک پھول میں رس ہے بھوڑا رہے گا پھر اڑ جائے گا نصفم دیجنتی گنی کا ویشیائیں جب دھن نہیں رہتا ہے تو اس پورش کو چھوڑ دیتی اکلپم نرپتم پرجا پرجا دیکھتی ہے کہ اراجہ اسمرت ہے تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے پھر یہاں چھاتروں پر کہا ہے گوپیوں نے ادھی تھی بیدیا آچاریم بیدیا پڑھ کے آچاری کو چھوڑ دیتے ہیں ہر بیدیارتی پڑھائی ختم بھائی اور آچاری کو چھوڑ دے گا رتجو دت دکشنم یگ میں دکشنہ مل گئی اور پنڈت چلا جائے گا پھر کم سنبند نہیں رہتا خگا بھی ویت پھلم برکشم چڑی آئیں اس پیڑ کو چھوڑ دیتی ہیں جس میں پھل پھول نہیں رہتے آتی تھی جب بھگشہ مل گئی یا بھوجن کر لیا تو اس گھر کو چھوڑ دے گا پھر دھر جھاکتا بھی نہیں دک دھم برگا ستتھا آرانیم جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو ہرن چھوڑ دیتا ہے اس جنگل کو جارو بھگتوارتام اسریام بھوگی آدمی اسری کو بھوگ بھوگنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے ایسے گوپیاں کہنے لگ گئیں گوپندے کہ ایسے سری کرشنہ ہیں گتوار کائمان سا لیکن ان کے من بھگوان میں تھے گوپندے میں ہی ان کی بانی ان کا شریر اور من تھا ایسا نہیں کہ انہوں نے کرشنہ کو چھوڑ دیا سنسار میں تو چھوڑنے نیتے تھے لوگ لیکن وہاں گوپیوں نے نہیں چھوڑا اسی کو پریم کہتے ہیں کرشنہ اُدھوٹے بھرجم یاتے اُدھوے تیکت لوکی کا لوکک بھاون میں نہیں تھا سنساری پریم اسی کو پریم کہتے ہیں گاینتیاں اپنے کرمانی اور کرشن کی گون گاتی ہوئی رونے لگ گئیں سنسمرتے سنسمرتے یعنی کئی شور بالیو جو لیلائیں بھگوان نے بالکپن میں کیا تھا کئی شور اوستہ میں کیا تھا اس کو گانے لگ گئیں اس کے بعد گیارما اشلوک ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ پایا نکاح ایک کاچید مہنے ایک کوئی ایک اس میں جو مکھیہ تھی مدھوکرم درشتوا ایک بھورے کو دیکھا دھیانتی کرشن سنگمم کرشن کے لیلاؤں کو دھیان کرتے وے پریس تھا پھتم دوتم ادھو کو کل پہیتوا وہی بھورا سمجھ کر کے اب بربید بولی اب کاشت مہنے کوئی ایک گوپی یہ کون تھی یہ رادہ رانی تھی اس کو دنیا نہیں جان سکتی سب لوگ کہتے ہیں رادہ رانی کی چرچہ نہیں ہے یہ بھاگوت میں تو یہ آچاریوں نے لکھا ہے یہ کوئی کتھا باچک نہیں کہتا نہ جانتا ہے ہم بھی نہیں جانتے تو ہم نے پڑھا ہے آشتہ آچاریوں کی ٹی کا تھوڑا سا ہم ان کے آدھار پر بتا رہے ہیں ہم نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں ہم نہ کوئی صد مہاتمہ ہیں دھیما کر دو اچھا ٹھیک ہے ریندو ہم نے تو آچاریوں کی بانی پڑھی ہیں اس کے حساب سے بھولنا ہے آچاریوں نے دکھا ہے بڑا آشتہ ہے اس کو سناتن گو سوامی جیو گو سوامی نے لکھا ہے لیکن پھر بھی بہت سے گوڑی لوگ آکے ہم سے پوچھتے ہیں کہ برسانے میں مہاپربوجی جن کو وارش بھانوی کہا گیا برسانے میں پیدا بھائیں اور انہوں نے اسے باتیں کہیں اس کا پرمان دیا اگلی پران کے کاچت کا پیت آسام مکھتمائی ایکا یدوہ کہ سکھے آسمان تاچت گیانم یسیا کاچت کا ارث سمجھو یہ کوئی کتھا باچاک نہیں سنائے گا کہ کہتے ہیں پریم سکھے کہ پریم سکھے کا میں آج اور دو بن گیا کا آمانے ہوا ہے آسمان تاچ سمپورن اچت من گیان پریم سکھ میں جس کا سمپورن گیان ہے ایسے کون ہے رہ دھارانی اس بات کو کوئی کتھا باچاک نہیں جانتا کون ہو ہے جو ان آشاریوں کی بانی پڑتا ہے کھالی تلک لگا لیا ہاتھ میں مالا لے لیا اور بن گئے آشاری اس کا پرمان ہے اگنی پران میں ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ ارد کیا ہے گوپیا پا پرچھو روشہ سی کرشنا انوچر مدھم اگنی پران کا اس لوک ہے گوپیا نے پوچھا کرشنا کے انوچر ادھاؤ سے ہری نیلیا بیہارانش تتریکام رادکام بنا جو کیول رادکارانی ہی جانتی ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا رادہ تد بھاو سنلینا واسنا یا بیرامیتا سکھی بھی ساب بیدھات چھدھ بگیان گڑ برنگیتا رادہ کیسی ہیں ان کے بھاو میں صدا لین رہتی ہیں واسنا تو ہی نہیں وہاں اور سکھیوں کے ساتھ بولیں اب بیدھات مانے بولیں شد بگیان گڑنگ برنگیتا وہ پرم بگیان جو پریم ہے جو ان کے بنا کوئی جان نہیں سکتا اس سے بڑھائی بھی جو رادہ رانی یہ اگنی پران کا پرمان ہے اسی بات کو جی گھسوامی بھی کہتے ہیں کانچت پرم پریشتھا تھوڑا سا اس لیے سنایا کہ یہ شری جی نے کہا ہے گوپیوں نے کہا ہے کہ بیدیارتی پڑھ کے چلے جائیں گے چھوڑ دیں گے ادھید ویدیہ آچاریم سہتالیس کا ساتھ جرور چھوڑ دے گا رتجو دت دکھنم دکھنم مرنے ملنے کے بعد برامن بھی چلا جائے گا پیسہ لے کر کے پکشی چلے جائیں گے اس پیڑ کو چھوڑ دیں گے اتیتھی چلے جائیں گے بھکشانے کر کے گھر کو ہرن چلے جائیں گے اس جنگل میں آگ لگ گئی ہے جارو بھکتوہ جار پرش بھوگ بھوگنے کے بعد اس تری کو چھوڑ دے گا یہ نیم ہے تو یہ ادیب کرشنے چلے گئے دیکن ہمارا من کرشنے میں ہی رہے گا ہماری وانی کرشنے میں ہی رہے گی یہ نوانش لوگ ہے ادھی گوپیوں ہی گوویندے گوویندے مانے گوویندے میں ہی گت منے چلا گیا ہماری وانی بولیں گے تو کرشنے کو کائے شریر شریر ہے تو کرشنے کے لیے من ہے تو گوویندے کے لیے اور سب باتیں تیقت لوگ کی کا لوگ کی چھوڑ دیا جیسے میرہ نے چھوڑا بدنامی ہوتی ہونے دو یہ شد بھکتی مار گئے اسی لئے نا بھا جی نے بتایا بھکت مال میں کہ بند کرو تو اس کو سدرش گوووگا پریم پرگٹ کل جگے ہی دکھائے ہو کل جگ میں دعا پر یک دکھانے والی میرا بھائی پرگٹ ساکچھات پرگٹ بھاو دکھایا دیا یہ بھکت مال کا چھپے ہے سدرش گووووی کا پریم پرگٹ کل جگے ہی دکھائے ہو حدیب کل جگ میں ایسا پریم مرنا مشکل ہے گووویوں جیسا پریم اسمبھو ہے کیوں نیرے انکوش آتے نیڈر رسک رس جسنا گایو انکوش منے کنٹرول سماج کا بھکتی کا پریبار کا نہیں مانا میرا نے ڈر سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے ماؤت مرتیو کا اتینی ڈر ایک استری مرنے سے نہیں ڈری کبھی نہیں ڈری اسی نے اس کو آتی نیڈر کہا جہر پیدایا گا سرپ بھیجے گئے جہرینی شہیہ پر لٹایا گیا بھوت گھر میں بند کیا گیا بھوتوں کو دھار ہوا میرا نہیں ڈری اور کیوں نہیں ڈری اتینی ڈر تھی رسک رسک رسجسنا گاہیو بھولے سماج 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 نہیں سمجھے گا اس بات کو دوشتنا دوش بیچار مرتی کو ادیم کیو سماج کے لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں دوشت ہیں انہوں نے دوش دیکھا سادھوں میں ناچتی ہے اوش یا بھرشت ہے پرشوں کے بیچ میں ناچنا دوش انہوں نے بیچار کیا ارے ہمارے ہاں کیرتن ہوتا ہے جنہیں کتنے سادھوں آتے ہیں کہتے ہیں ہم بھائی اس تریوں کو نہیں دیکھتے ہیں مد دیکھو تم اس تری سمجھتے ہو دوش دیکھتے ہو ہم دوش نہیں دیکھتے ہیں ہم تو ان کو بھاکت سمجھتے ہیں گوپی سمجھتے ہیں دوشتنا دوش بیچار مرتی کو ادیم کیو مارنے کا پرتن کیا جنہیں باہر نہ باکو بھےو بال بھی ٹیڑا نہیں کوئی کر پایا گرل امرت جو پی ہو جہر امرت بن گیا اور بھاکتی نشان بجائے کہ کاہو تے ناہینے لجی نشان کہتے ہیں لڑائی کا ڈنکا جب ڈنکا بجتا ہے جب ہر جودھا نکل پڑتا ہے مرنے کیلئے لڑنے کیلئے میرا نے بھاکتی کا نشان بجایا مر جاؤں گی کرشن پریم کو نہیں چھوڑوں گی برجی میں کاؤ گنائی رہوں پدگایا ہے انہوں نے کسی کے روکنے سے نہیں دکھوں گی برجی میں کاؤ گنائی رہوں سنوری سکھی جو پاس کی سکھیاں تھیں وہ روکتی تھیں کہ میرا تجھ کو مار کو چھڑیں گے لوگو تو مان جا تو بولیں سنوری سکھی تم چیتن ہوئے کے چیتن منی سعودھان من سے سن لو ہمارا نرنے من کی بات کہوں سادو سنگت کر سب سکھ لی جائے ہری سکھ لی جائے سادو سنگ نہیں چھوڑوں گی کیوں وہاں بھگوان کی بھکتی کا سکھ ملتا ہے جگسوں دور رہوں سنسار سے دور رہوں گی برجی میں کاؤ کی نائن ہوں تن دھن میروں سب ہی جاؤ مہرانی تھی چتوڑ کی سب سے بڑی جانے کتنے گہنے آبھوشن جواہرات تھے بلے دھن دو چھوٹی جی شریر بھی چلا جائے تن دھن میروں سب ہی جاؤ بھلو میروں سیس لہوں بھلے میرے سر کاٹ دو لیکن میں رکھ نہیں سکتی من میروں لاغیا سمرن سیتی ہمارا من سمرن بھگوان کا سمرن سنسار کیا چندہ نہیں ہے کہ ہمارا پریبار کا چندہ نہیں ہے کہ بھکپتی کا چندہ نہیں ہے کہ پیسے کا چندہ نہیں ہے سب کا بول سا ہوں سکھیوں نے کہا جنم بھر تجھے گالی میں لے گی بھلے ملنے دو میرہ کے پربو حویر آویناشی ستھکور شرن رہم آویناشی بھگوان کو نہیں چھوڑوں گی اور آویناشی کو ملانے والا جو ستھگرو ہے اس کی شرن میں رہوں گی برجی میں کہو کی نائی رہوں سارا سنسار روکے نہیں رکھوں گی یہی تھا گوپی پریم اب پرشن ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بچے کیا کھائیں گے نوکری نہیں ملے گی کیا پییں گے یا یہ لڑکیاں کیا کھائیں گی تو اس کا اتر ہم نہیں دے رہے ہیں تیسرے سکن میں اس کا اتر دیا گیا ہے کردم جی نے کہا ہے تین اکیس سترہ دیکھو نہ میں پیسہ رکھتا ہوں نہ لیتا ہوں ہمارے مان مندر میں بھی ہمارے پاس رہنے والے جتنے ہیں ہمیں تو چھوڑ دو ایک دھنک بیکتی آیا تھا ہندوستان کا نامی اس نے کہا تھا کہ ہم کچھ یہاں مہینہ باندھیں مہینہ مطلب منتھلی ڈونیشن انگریزی میں سمجھو لیکن ہمارے موں سے نکل گیا کڑوی بات گندی بات کیا کریں ہم نے کہا تیرہ پیسہ ہمارے یہاں کا گتہ بھی نہیں لے گا کیوں نکلیا کیونکہ اس میں دینے کی بو تھی اہم تھا اگر شد بھاو سے قیدہ تو ہم کچھ نہ بولتے لیکن اس دینے میں اہنتہ تھی تو کہنا پڑا ہمارے ہاں کا کتہ بھی نہیں لے گا وہ چلا گیا بڑے بڑے دھنک لوگ آئے چلے گئے اور مندر چل رہا ہے مندر چل رہا ہے گوشالہ چل رہی ہے پندرہ لاکھ روپے روز گوشالہ خرچے بیس بیس لاکھ روپے کے بلاتا ہے بجلی کا کتنا خرچے ہم کو پتا بھی نہیں اتنے بچے ہیں اتنے لڑکیاں ہیں کیا کھاتے ہیں کیا خرچ ہوتا ہے ہم کو پتا نہیں اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے کہہ رکھا ہے گوشالہ والوں کو کہ کسی بھی گائے کو رکو مت لوگ لاتے ہیں بچا کر کے پیتیس زار نہیں اگر ایک لاکھ تک سنکھیا پہنچ جائے تو اب بھی مت رکو کیونکہ دینے والا بھگوان ہے ہم تم نہیں ہیں ہم تم کیا دے سکتے ہیں ہم اپنا ہی پیٹ نہیں بھر سکتے دیں گے کیا کسی کو پھر دیں گے کیا یہ بھکمنگیں ان کی کیوں آشکیا کرتے ہیں اس انسار سارا بھکمنگا ہے اس کی اپنا ہی پیٹ نہیں بھر رہا ہے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا بھاستناوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرا نہ بھرے گا بھاگوات میں کہا یاونتو وشیہ پریشتھاس ترلوکیا مجیدیندریم بھاگوان نے راجہ بلی سے کہا ہے آٹھ میں سکند میں ایک آدمی کو تینوں لوگ کی بھوک سام مگری دے دیا جائے تینوں لوگ کی بھوک سام مگری کیا ہے تینوں لوگ کی استریان تینوں لوگ کی مٹھائی تینوں لوگ کا پیسہ آٹھ انیس اکیس ایک استری کو تینوں لوگ کو دیوتا دے دی جائیں بھوکتی رہے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا ایک پرش کو تینوں لوگ کی افسرائیں دے دی جائیں یابنتو وشیا پریشتھاس ترلوکیا مجیدیندریم ناشک نوان تیتے سروے پردی پورائی تم درپ بھگوان بامن نے کہا ہے راجہ بلی تینوں لوگ کا راج بھی مل جائے گا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا ہر آدمی بھی خمانگا ہے کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے ایک بھی آدمی نہیں جس کا پیٹ بھر جائے اس لیے پنسو یم سنسرتیر ہے تو رسنتوشو ارث کامی ہو دو چیزیں ہیں ارث اور کامن بھو تینوں لوگ کی سمپتی مل جائے تو ابھی پیٹ نہیں بھرے گا تینوں لوگ کی بھوگ سامگری مل جائے پیٹ نہیں بھرے گا پنسو یم سنسرتیر بس یہ درچھا دائی وچھا سے جو اپپن نمہ نے پرابت ہوا سنتوش بس وہی مکتی کر دے گا نہ تپسیہ کرنے کی جروت ہے نہ گیان نہ بید اگر اتنا سیکھ جائے جو مل گیا اسی میں سنتوش کر لیں بس مکت ہو جائیں گے ہم سنسار سے اور سنتوش سے اس کا تیج بڑھتا جاتا ہے بیاکھا لیکچئر دینے سے نہیں بڑھتا ہے ہم کتھا کہہ رہے ہیں اور اترپتہ ہیں کہ پیسہ کم ملا تو کبھی بھی مکت نہیں ہو سکتے ہیں کچھ نہیں ملا سنتوش ٹھوکے چرے آئے بس سب کچھ مل گیا ہمارے ہاں یہ لوگ ہیں ایک تنخہ نہیں لیتنے بھی جارے ایسے ادھیا پک ایک دو آ گئے ہیں زیادہ تو نہیں ابھی تک تو جتنے تھے نیچے تنخہ والے ہیں سکول چل رہا ہے جب ادھیاپک سنتوشٹ ہے تو وہ جو پڑھائے گا یہ بچوں کی حردے میں گستہ چلا جائے گا کتھا کہنے والا سنتوشٹ ہے تو اس کتھا کا پرباہ ہوگا یہاں کی ایک لڑکی ہے مرلی وہ کتھا کہنے گئی ابھی امریکہ میں ہیں نورت کیرلائنا کوئی جگہ ہے وہاں اس نے کتھا کہا تو وہاں کے سننے والوں نے کہا کہ جیبن میں پہلی بار ہم نے کتھا سنا ہندوستان کے بڑے بڑے کتھا بادشاک یہاں آ چکے ہیں اس لڑکی میں کیا ہے پہلے دن پچاس آدمی تھا بیدیشوں میں اتنے ہی بہت ہے کیونکہ وہاں بھگتے نہیں ہیں دوسرے دن سو ہوئے بڑھتے بڑھتے دو سو ڈھائی سو تک پہنچ گئے اتنی بھیڑ آج تک کبھی نہیں بھی اور کتھا کے بعد میں وہاں کے ایک بیٹی نے خبر دیا کہ پورا سماج بدل دیا اس لڑکی نیا کر کے انڈیا سے اب تک جتنی آئے بڑے بڑے نامی مہاتمہ کتھا باچک سب ڈالر لے کے آتے ہیں ٹھیک بھی ہے ایک لاکھ رفتے تو کم سے گم آنے جانے کا قرائے چاہیے ٹیکسی وہاں پر لوگیں بڑی مہنگی ہیں بھوجن چھاجن مہنگا ہے کئی لاکھ کھرچ کرنے کے بعد آدمی وہاں پہنچے گا کتھا کہے گا تو پیسہ تو لے گئی نہیں لے گا تو کیسے اس کا قرائے چلے گا اتنا بھوجن چلے گا یہ پہلا ادارن تھا کہ اس نے جو کچھ چڑھا وہیں چھوڑ دیا مندر میں چھوڑا تک نہیں دیکھا تا نہیں اس نے پربھاؤ پڑا وہاں تو یہ سنتوش سے اپنے آپ تیج بڑھتا ہے یہ اس لوگ ہے یہ درچھا لاب دوشٹس یا تیجو وپرسے بڑھتے اگر ایسی بات آ جائے تو اپنے آپ تیج بڑھتا ہے تت پرشامیتی اسنتوشات اسنتوش آیا تو جیسے امب ہمارے پانی چھوڑنے سے شکشنی کہتے ہیں آگ آگ بجھ جاتی ہے وہ اسے سب تیج بجھ جاتا ہے مان مندر یہ پہلے ڈاکوں گھڑا تھا یہاں جانے کیا کیا دوش کرم ہوتے تھے اور اتنی اونچے پہاڑ پر سسنگ کیسے چل سکتا ہے اپنے آپ چلنا ہے کیونکہ ہمارے آنکھ کوئی بچہ بھی نہیں لیتا پیسہ مان مندر میں کوئیسی آدمی کو لڑکے اور لڑکی کو نہ لڑو پوری کی بھی اچھا ہے نہ کوشش ہے نہ پریتنہ ہے یہ پڑھائی یہاں ہو رہی ہے اور جب تک ہم جی بھی تھے یہی پڑھائی جلے گی ایسے لوگ اپنے آپ آ جاتے ہیں جو دھن کے لوگ بھی نہیں ہیں دنیا میں ایسا نہیں کہ ایسے آدمی نہیں ہیں ہیں ابھی کچھ کم ہیں کم ہیں ادھک تر پیسے والے ہی آتے ہیں لینے والے آتے ہیں ایسے بچے دنیا میں بہت کم ہیں اور آئیں گے آتے رہیں گے ایسا نہیں کہ دنیا کھالی ہے چالیس لڑکیاں چلی گئیں چلی جاؤ ابھی پچاسوں لڑکیاں ہیں ایسا نہیں کہ بلکل سب کھالی ہو جائے گا ابھی دنیا میں لوگ ہیں جو کچھ سنتوش کا لکش رکھتے ہیں اور بھگوان کی بھکتی کے لکش رکھتے ہیں سمجھ ہو گیا لیکن آخری ہوا اور بات دو منٹ اور بتائیں گے اور اس بات کو بھگوان سویکار کرتا ہے ایک چمتکار ابھی ہوا ہے دس دن پندرہ دن کے بھیتر دیو سرور ایک اسطحان ہے جہاں بھگوان بدری نارین نے سویم مہاراز کے لئے بنایا پہاڑوں کے بیچ میں ہے اس کا آج تک کسی نے اتنا نام لیا پھر بننا تو مشکل ہے وہاں بننا کیسے مشکل ہے اس کا راستہ بنانے کے لئے پچاس ہزار روپے خرچ ہو گئے اسی لاکھ کا پروجیکٹ تھا شروع کا انجینئروں نے دیا اور شروع کر دیا گیا اور یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ دڑکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں انہوں نے جا کے مہنہ شروع کیا اور وہ اسی لاکھ کا جو پروجیکٹ تھا تھوڑے دن میں بن گیا تھوڑے پیسوں بن گیا پیسہ لگا ایسا نہیں سیمنٹ لگتا ہے پیسے سے لیکن پتھر انہوں نے سویم اکٹھا کیا کم سے کم چالیس لاکھ روپے بچا لیا ان لوگوں نے پریشنم سے اور یہاں کے سادھوں نے کمال کر دیا کچھ تو ابھی مہا رکے ہوئے ہیں پورا کر کے آئیں گے یہ بھگوان کی کرپا ہے نہیں یہی سادھوں پہلے مانگڑ میں تھے یہی تو نہیں اور جو لوگ یہاں رہتے تھے بہاری بھی نہیں لگاتے تھے بہاری لگانے میں جھگڑا ہوتا تھا آج ایسے سادھوں آ گئے ہیں کہ انہوں نے محنت کیا مزدور بھی نہیں کر سکتا تھا اور روٹی مانگ کر کے لڈو پیڑا نہیں ہے ملتے ہیں بھگیا مانگ کر کے سب نے وہاں اور اتنی ہمت دکھائی اس جنگل میں جانور بھی ہیں سرپ بہت ہیں بیچو بہت ہیں اور تھک کر کے وہیں سو جاتے تھے شلائیں گرم کوئی درگھٹنا نہیں بھئی اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب پانی ایک دم بھگوان نے برشا کیا اتنے ایریا میں برشا بھائی جتنے میں سروور ہے اور سروور ترن بھر گیا پانی سے یہ چمدکار وہاں کے برجواسیوں نے دیکھا اب تو وہاں لوگ جاتے ہیں درشن کرتے ہیں پر اکرما لگاتے ہیں گاؤں میں شردہ جاگ گئی اتنے جاگ گئی کہ بہت سی گھجری آئیں دیکھ رہے ہیں وہ لڑکیاں کون ہیں جو پھاوڑا چلاتی ہیں جب پانی بھر گیا تو اتنے سرپوس میں آئے میکس گاڑی ڈوب گئی مکسر ڈوب گئے جنریٹر ڈوب گیا سب پانی میں ڈوب گیا لاکھوں روپے کا نقصان لیکن سنتوں نے ڈوب گئے لگایا اور اسی باند باند کے کھینچ دیا میکسر میکسر سب بچا لیا اتنے ہمتی سادھو کہاں ہیں سادھو تو آج کل کے کیول پنگت کے سمع جائے گا پھر اس کا درشن نہیں ہوگا ہمارے مان مندر میں کچھ سنت آتے ہیں یا کیول سونے کے لیے چھت پر باقی چلے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کو نہیں ستسنگ سے مطلب ہے کوئی کتھاس ہے نہ پھرچن سے بس بھوجن کرنے پہنچ جائیں گے رس مندر میں اور سونے کے لیے آ جائیں گے باقی سیوہ سہیوگ کچھ نہیں ہیں اب بھی ایسے لوگ ہیں یہاں اور ایسے بھی سنت ہیں جنہوں نے ڈپکی لگا لگا کر کے پانی میں اس اب سوان بچایا یہ سب بھگوان کی کرپا ہے اس میں نہ کوئی ہماری ہمارا میند ہے میں تو پھاوڑا چلائیں نہیں سکتا ہوں نہ میں نے کچھ کیا اس اب شریج نے کیا جائے شریرہ دے موسیقی 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 موسیقی